ماشاءاللہ سے زبردست سون الوہ مارا تیار ہے دیکھیں اس کی کتنی دلیشیس اور کمرشل لوک ہے کھانے میں بہت ہی زبردست ہے آج کل مارکٹ کے تھوڑے سے حالات قراب ہیں تو شاپس کلوز ہو جاتی ہیں جلدی تو اس پہ میں نے ٹاپنگ کوئی نہیں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ہم بنا رہے ہیں ملتانی سون الوہ ملتانی سون الوے کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ دو تین چیزیں اس میں ڈلتی ہیں صرف ایک پاول میں ہم نے ایک کپ میدہ لی ہے اور ایک کپ ہم نے لی ہے انگوری انگوری جو ہے بیسیک یہ گندم سے بنتا ہے اور مارکٹ سے مٹھائی والی شاپ سے یہ آم مل جاتا ہے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس میں پانی ڈالیں گے اور پانی اتنا کہ ڈالنا ہے کہ پتلا سا ایک لیکوڑ بن جائے اور اس کو بنا کے ہم رکھ لیتے ہیں دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو لازمی دبائیں بیل بٹن کو دبانے سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا اور یہ سب کچھ بالکل فری ہے یہ دیکھیں اس کو مکس کر لیا ہم نے جو ہم نے میدے میں انگوری بنایا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے تین کلو ہم نے دودھ لیا ہے تین کلو دودھ کو ہم نے جیسے روٹین میں گھر بوائل کرتے ہیں اسی طرح ہم نے روٹین وائز اس کو بوائل کر لیا ہے بوائل کرنے کے بعد اس میں انگوری ڈال دیا ہے اس کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے ایک کپ ہم نے دہی لیا ہے دہی ہم نے لیا ہے پانی کے بغیر گڑے والا دہی لیا ہے اس میں ایک چٹکی ہم نے ڈالیا ہے پھٹکری پاورڈر اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب جو دہی ہے دہی بھی ہم اس میں ڈال دیں گے دودھ میں یہ دیکھیں دہی کو مکس کرنے کے بعد اس میں ہم چمچ چلائیں گے چمچ آپ نے بالکل ہلکا چلانا ہے زیادہ تیز نہیں چلانا اسی طرح سے بلکل ہلکے سے چمچ چلاتے جائیں گے دیکھیں تقریباً ایک منٹ بعد ہمارا دور جو ہے پھٹ جائے گا اور اس میں دانہ نظر آنا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح کا یہ دیکھیں اس طرح کا دھانہ بن جائے گا پورے دودھ میں اب تقریباً ہم اسے ایک سے دو گھنٹے بلکل لو آنچ پہ پکائیں گے اور جتنا اس کو سلو آنچ پہ پکائیں گے اتنا ہی ہمارا سونل وادشاہ بنے گا تقریباً مجھے ڈیڑھ گھنٹا ہو گیا اس کو پکاتے ہوئے لو فلیم پہ دیکھیں ابھی بھی اس میں پانی مجود ہے اور جو چمچ ہے ہم نے بلکل ہلکے سے چلانا ہے تاکہ اس کا دانہ جو ہے بلکل وہ جتنا ہم زیادہ چمچ لائیں گے اس کا دانہ جو ہے بلکل بھریک ہو جاتا ہے تو بھریک جو ہے وہ نہیں ہمیں چاہیے ہمیں موٹے والا دانہ چاہیے اور جو میں نے اس کو ڈیڑھ گھنٹا ہلکی آگ پہ پکایا ہے اس کو پکانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا سونالوہ بہت ہی اچھا بنے گا اور اس کا کلر بھی بہت اچھا آئے گا اگر ہم اس کو جلدی سے پکا لیں گے تو اس کا کلر بلکل نہیں آئے گا سونالوہ تو ہمارا بن جائے گا لیکن اس میں کلر نہیں آئے گا تو اس میں ہم نے ڈالا ہے کوکو پوڈر کوکو پوڈر آپشنل ہے یہ دیکھیں ہم اس کو مزید پکاتے جائیں گے اور اس میں جو پانی ہے ہم نے پانی نہیں رہنے دینا پانی کو ہم نے بلکل ڈرائے کار لینا ہے یہ دیکھیں پانی ہمارا خوشک ہو گیا پانی خوشک ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس میں موٹے موٹے بابلز بننے شروع ہو جائیں گے اور اس میں دو کپ ہم چینی کے ایڈ کریں گے چینی کو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق زیادہ بھی کر سکتے ہیں کچھ لوگ بہت زیادہ پٹھا کھاتے ہیں تو وہ اس میں ڈھائی کپ تین کپ بھی کر سکتے ہیں تو میں نے ویسے اس میں دو کپ چینی کے ایڈ ڈالے ہیں چینی جب ہم نے ڈالی تھی تو چینی نے پانی چھوڑ دیا تھا اس پانی کو بھی ہم نے تھوڑا سا خوشکہ لیا ہے اور اس میں آدھا کپ ہم نے دیسی گی کا ڈالا ہے اور دیسی گی کو ہم اس میں بون لیں گے اور تین کلو ہم نے دو لیا تھا تین کلو دو سے ہمارا دو کلو سونالوا بنے گا ویسے تو آپ مارکٹ سے اس کو پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو پانچ چھ سو روپے کلو سے کم نہیں ملے گا اور تین کلو دو سے ہمارا تقریبا دیکھ لیں کہ دو کلو سونالوا بن گیا اور یہ گیارہ بارہ سو روپے کا بن گیا اگر ہم دودھ کی کاشٹ نکال لیں تو تین سو کا ہمارا دودھ ہے اور اس میں آدھا کپ ہم نے دیسی گی کا ڈالا ہے اور سو روپے کا ہمارا سمجھ لیں کہ دیسی گی ہے اور ٹوٹل یہ ہمیں تقریبا چار ساڑھے چار سو روپے میں دو کلو سونالوا کاشٹ کر رہا ہے تو ویسے مارکٹ سے تو یہ بارہ تیرہ سو سے کم نہیں ملے گا تو یہ ایزی لی دیکھیں آپ اس کو گھر پہ بنا سکتے ہیں تھوڑا سا مجھے گی کم لگ رہا تھا اس میں میں نے تھوڑا سا گی اور ڈال ہے یہ دیکھیں سونالوا ہمارا بڑا ہی دلیشیس اور زبردست سا بن گیا ہے اور اس میں پانی بالکل خوشک ہو گیا ہے اب اس کو اس فارم میں میں تقریبا تھوڑا سا اور بھون لوں گا اور ہمارا زبردست سا یہ دیکھیں بڑا ہی تھک اور بڑا ہی دلیشیس سا بن گیا ہے سونالوا ایک میں نے پرات لی ہے پرات کو میں اچھی طرح گریز کال لوں گا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو گریز کال لوں گا اچھی طرح اب اس میں ہم سونالوا ڈال دیں گے اور اس کا تھنڈا ہونے کا ویٹ کریں گے دیکھیں اس طرح سے پرات میں پھلا دیں گے اس کو دیکھیں زبردست سا ہمارا سونالوا تیار ہے اور اینڈ پہ جب ہم اس کو کڑائی میں سے نکالتے ہیں اس فارم میں جا کے آپ اس میں اکھروٹ بھی ڈال سکتے ہیں اکھروٹ اس میں اچھی طرح مکس کر سکتے ہیں اور اس جگہ پہ آکے آپ اس میں بادام اور کاجو پستہ کوئی بھی چیز کی اس پہ ٹاپنگ کر سکتے ہیں الحمدللہ سے سونالوا مارا بہت ہی زبردست تیار ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں اندر سے کتنا ڈیلیشیس اور سوفٹ ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی مزے دار ہے یہ تھی ہماری آج کی سادہ اور آسان سی ریسپی اور بالکل ایک میں نے اس کو کمرشل سٹائل سے بنایا ہے جیسے کہ مارکٹ میں لوگ بناتے ہیں اسی سٹائل سے میں نے اس کو بنایا ہے اور اب بہت آسانی آپ اس کو گھر پہ بنا سکتے ہیں اور سپیشلی جو اس چیز کا بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ ریسپی بہت ہی فائدہ مند ہو سکتی ہے اور یہ اس کو بنائیں اور اس سے آپ اچھی بلی ارننگ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ دے سمیولا کو جازت بہت سی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ملیں گے اسی طرح آپ کے ساتھ ایک آسان اور زبردست کمرشل ریسپیز لے کے اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے اللہ حفیظ